اسلام علیکم میرا نام اسلام اللہ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیو چینل اس خان اکیڈمی آگ کی ویڈیو ہماری ہے اسائنمنٹ نمبر ٹو ہے ایم ٹی ایچ ون زیرو ون ٹھیک ہے سپرنگ ٹو تھوزنٹ ونٹی ٹو 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 ہے یہاں پہ آپ نے اپنی آئی ڈی لکھنی ہے جہاں پہ میں نے اپنے چینل کا نام لکھا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ انسٹرکشن دی ہوئی ہے انسٹرکشن لازمی ریڈ کیا کریں یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے ٹو 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 لیکچر میں سے اس کے علاوہ آپ نے اپنے ایل ایم ایس کے تھو اس کو سمیٹ کروانا ہے ایم ایل کے تھو آپ نے اسائنمنٹ سمیٹ نہیں کروانا ہے اپنی آئی ڈی لکھنی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد کلر فل بیک گراؤنڈ یوز نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایکویشن ایڈیٹر یا پھر میتھ ٹائپ یوز کرنے میتھمیٹیکل سیمبلز کو رائٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایم ایس وارڈ میں آپ نے اسائنمنٹ سمیٹ کروانی ہے پی ڈی ایف یا پکچر فارم میں آپ نے سمیٹ نہیں کروانی ہے اس اسائنمنٹ میں ہمارے پاس دو قویسٹن ہے قویسٹن نمبر 1 ہے آپ کے پاس evaluate the following integral by using the substitution method substitution method سے ہم نے اس کو solve کرنا ہے کیا لکھا ہوئے integration 5 sin 2 pi by x divided by x square into dx اور دوسرا قویسٹن ہے آپ کے پاس ایک series دی ہوئی ہے اس کو آپ نے ایک اس میں لکھنا ہے sigma notation میں لکھنا ہے that the lower limit is 1 rather than 3 also evaluate the sum after conversion اس کا sum بھی آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو solve کرتے ہیں first question ہے first question ہمارے پاس تھا ہم نے let کر لیا اس کو i کے equal ہم نے کر لیا اور اس کو equation number 1 کا نام دے لیا اب چونکہ substitution method سے کرنا ہے تو ہم نے put کر لیا جو آپ کے پاس یہ sin theta تھا اس کو ہم نے اس کے equal put کر لیا v کے equal put کر لیا اب یہاں نیچے جو آپ کے پاس x ہے اس کی power کیا ہے 1 ہے تو اوپر جب جائے گا تو x کی power کیا ہو جائے گی minus 1 ٹھیک ہے 2 pi x to raise per minus 1 is equal to v اب ہم اس کو differentiate کریں گے differentiate with respect to x ہم نے کرنا ہے تو کیا آ جائے گا اس پہ کیا لگے گا power rule apply ہوگا یعنی کہ minus 1 start میں آ جائے گا اور اس میں سے ایک minus ہوگا تو کیا ہو جائے گا x to raise per minus 2 آ جائے گا ٹھیک ہے مطلب minus 2 pi x to raise per minus 2 dx is equal to dv ٹھیک ہے یہاں پہ اب اوپر اگر آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ اگر اوپر power minus میں ہو تو اس کو ہم denominator میں لکھ دیں تو وہ power کیا ہو جاتی ہے positive ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے وہی چیز کی ہے اب یہاں پہ چونکہ ہم نے dx کی value نکالنی ہے تو یہ والا جو نیچے والا x square ہے یہ اوپر چلا جائے گا minus 2 pi یہ نیچے آ جائے گا minus کو آپ اوپر لگائیں یا پھر نیچے لگائیں اس کا کوئی issue نہیں ہوتا تو یہ equation آپ کے پاس کیا بن جائے گی اب sine جو theta تھا اس کی جگہ پہ ہم نے کیا put کیا v put کیا اس کے بعد x square نیچے والا ویسے ہی لکھ دیا ہم نے minus x square divided by 2 pi dv اب یہ والا x square اس x square سے کیا ہو جائے گا cancel باقی کیا رہ گیا یہاں پہ ایک تو minus رہ گیا دوسرا 5 اور نیچے کیا آ گیا 2 pi تو یہ چونکہ constant ہے تو اس کو میں نے کیا کر لیا باہر نکال لیا اندر کیا رہ گیا sine v dv رہ گیا ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ sine v کی جو integration ہوگی وہ کیا ہوگی minus cos v ہوگی اب یہ والا minus اور یہ minus minus into minus کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ہے plus ہوتا ہے تو یہ plus یعنی کہ ختم ہو جائے گا اور اس v کی جگہ پہ ہم نے اس کی value put کر دیا جو ہم نے put کی تھی تو یہ آپ کا تھا یہ first question i hope آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد question number 2 ہے express this in sigma notation sigma notation میں ہم نے اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے اور last پہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے اس کا ہم نے sum بھی نکالنا ہے after conversion ٹھیک ہے تو اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب چونکہ ہمارے پاس یہ ہے given میں اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو i is equal to کیا ہے 3 as i is equal to 3 تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر اگر i is equal to 3 ہے یہ ادھر کیا ہے plus ہے تو اس کو جب ادھر لے کے جائیں گے تو یہ minus ہو جائے گا اور ادھر کیا رہ گیا zero رہ گیا جو کہ یہاں پہ لکھا ہے اب ہم نے let کر لیا کہ یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے k equal put کر لیا k is equal to i minus 3 اب یہاں سے i کی value نکالنی ہے تو یہ والا minus 3 جو ہے وہ دوسری طرف کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا یعنی کہ k plus 3 ہو جائے گا is equal to i اب i اوپر ہم نے کہا کہ i کیس کے equal initial limit دیکھیں نا یہاں پہ i 3 سے start ہو رہا ہے اور 11 تھا کہ ٹھیک ہے تو i is equal to کیا ہے 3 ہے 3 ہے اگر ہم اس چیز میں put کریں تو k is equal to کیا آ جائے گا 3 minus 3 آ جائے گا اب اس کو جب ہم solve کریں گے تو k is equal to کیا آ گیا 0 یعنی کہ k 0 سے start ہوگا اوپر والی limit کتنی ہے 11 ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو i is equal to 11 ہوگا تو پھر کیا ہوگا 11 minus 3 کتنا آ جائے گا 8 تو اوپر limit کتنی آ گئی 8 اور نیچے کتنی آ گئی آپ کے پاس 0 ٹھیک ہے اور i چونکہ یہاں پہ تھا start میں تو i کی جگہ پہ کیا آ گیا یہاں پہ دیکھیں تو k plus 1 تو اس کو جب simplify کریں گے تو آپ کے پاس summation k 0 to 8 2 k plus 6 اب 6 plus کا ہے یہ minus کا ہے تو آپ کے پاس answer کتنا آ گئی 3 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس 2 k plus 3 اب اس کو sum کرنا اب k کہاں سے start ہو رہا ہے k start ہو رہا ہے 0 سے k end کہاں پہ ہو رہا ہے 8 پہ یعنی کہ ہم نے اس میں 0 سے لے کے 8 تک اس کو solve کرنا ہے پہلے 0 اس میں put کیا پھر 1 put کیا پھر 2 put کیا 3 put کیا 4 5 6 7 اور 8 تو یہ put کیا تو ہمارے پاس جب 0 put کیا تو 3 آیا جب ہم نے 1 put کیا تو 5 جب ہم نے 2 put کیا تو 7 اسی طرح ہمارے پاس یہ 19 تک series تو اس کا sum کریں گے تو یہ کتنا آجے گا 99 آجے گا ٹھیک تو اگر آپ کو یہ assignment چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں whatsapp پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں whatsapp number میرا ہے 0 306 ٹھیک 679 3776 ٹھیک اس پھر آپ تک کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ assignment میں provide کر دوں گا thanks so much for watching allah hafiz